پیارے ناظرین اس واقعے میں بہت زیادہ عبرت ہے چنانچہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس واقعے کو آخر تک سنیے گا تو پیارے ناظرین میں اکثر یہ واقعہ سنتا اور پڑھتا رہتا ہوں تو سوچا آپ کے ساتھ بھی اسے میں شیئر کر دوں تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک فقیر بھیک مانگنے ایک دروازے پر دستک دیتا ہے اس مکان میں میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے بیوی نے اپنے شعور سے کہا کہ فقیر کو کھانے کے لیے کچھ دے تو تو شوہر نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے دینے کی چھوڑو وہ تو ایسے ہی مانگتے رہتے ہیں بہرحال وہ فقیر چلا گیا اس کے بعد اس شوہر کے حالات بگڑنے لگے اور وہ مالداری کی سیڑی سے فقیری کی طرف اترنے لگا یہاں تک کہ اس کی نوبت آئی کہ وہ اپنے گھر کا سمان بیچنا شروع ہو گیا پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا کیوں میں اب تم کو اپنے پاس رکھنے کی اور تمہارا نانو نفکہ پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس لیے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اس کے بعد اس عورت کی کسی اور گھر میں شادی ہو گئی وہ دونوں آپس میں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے کچھ دنوں بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ دونوں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو ایک فقیر دروازے کی پاس آیا اور دستک دینے لگا تو شہر نے بیوی سے کہا کہ کچھ دے دو عورت دروازے پر فقیر کو کھانا دینے کیلئے گئی تو دیکھتے ہی زورو کتار رونے لگی اس کے شہر نے پوچھا کیا ہوا کیا وجہ بنی اس نے تمہیں کہیں چھیڑا تو نہیں ہے وہ بولی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے پھر اس نے یہ بات بتائی کہ جو مانگنے کے لئے آیا تھا وہ اصل میں میرا پہلا شہر تھا ایک مرتبہ ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے ایک فقیر مانگنے کے لئے آیا تھا میں نے اس سے کہا تھا کہ فقیر کو کچھ دے دو لیکن وہ نہیں مانا تو وہ فقیر چلا گیا جس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے خود اسے فقیر بنا دیا ہے اس کے بعد اس دوسرے شہر نے اپنی بیوی سے کہا اس دن جو فقیر تمہارے دروازے پر مانگنے آیا تھا وہ میں ہی تھا اللہ نے مجھے امیر بنا دیا اور میرے دروازے پر اسے فقیر بنا کر بھیج دیا اللہ اکبر پیارے ناظرین اس واقعے میں ایک بہت بڑی عبرت ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں امیر بنا دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں سیکنڈوں میں فقیر بنا دیتے ہیں واقعی اللہ بڑی قدرت والے ہیں لہذا مالداروں کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور زکاة و خیرات سے فقیروں کی امداد کرنا چاہیے اور فقیروں کو ڈانٹنے اور جھڑکنے سے بچنا چاہیے تو امید کرتے ہیں خواتین و ذرات آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل معلوماتی میڈیا لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان